سنن ابو دعوت کی حدیث ہے جو صحیح سنت سے ملتی ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ نماز پڑھتا ہے پلٹتا ہے لیکن اس کے لئے نماز کا صرف دسویں حصہ لکھایا تھا ہے دسویں ون اپون ٹین یعنی کیا دس نماز پڑھے گا تو اسے ایک نماز کا ثواب ملے گا تو سوہا کسی کے لئے نوہا نو نماز پڑھے گا تو ایک نماز کا ثواب ملے گا کسی کے لئے آٹواں کسی کا ساتواں چھٹا پانچواں چوتھائی ایک تیہائی آدھا نماز تو پوری پڑھی میں نے تو یہ ثواب کیوں کم مل رہا ہے اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ جتنی سنتوں پر باہر عمل ہوگا اور جتنا خوشو اندر ہوگا اتنا ثواب زیادہ ملے گا اب میرے برادرز ان سسٹرز یہاں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے زندگی میں وہ دو تین کچھ گھنٹے نہیں نکالے آج سک جس سے کہ وہ سٹڈی کریں کہ نماز کیسے پڑھنا ہے